زمین کی وہ تصویریں جو انسان نے خلائی مخلوق کے لئے عربوں مل دور خلا میں بھیجی ہیں اسلام علیکم آج میں آپ کو پاکستان کے ایک سڑک کی وہ تصویر دکھاؤں گا جسے ناسا نے خلائی مخلوق کو دکھانے کے لئے خلا میں بھیجا ہے کہنے اور سننے میں یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ناسا نے پاکستان کے ایک تصویر خلائی مخلوق کو دکھانے کے لئے بھیجی ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے خلائی مخلوق کا وجود ہے کہ نہیں یہ کلک بحث ہے مگر اس کے باوجود ناسا نے وہ تصویر خلا میں بھیجی ہے وہ تصویر اس وقت کائنات میں اس جگہ جا پہنچی ہے جہاں شاید انسان بھی کبھی نہیں جا سکے گا پر وہ تصویر وہاں پہنچی کیسے اور وہ تصویر کونسی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو نہ صرف وہ تصویر دکھاؤں گا بلکہ اور بھی ایسی کئی تصویریں دکھاؤں گا جنہیں ناسا نے پاکستان کی اسی تصویر کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے وہ تصویریں ہماری زمین سے عرب و میل دور وہاں پہنچی کیسے جہاں انسان بھی نہیں جا سکتا پہلے ہمیں اسی بارے میں سمجھنا ہوگا یہ بات ہے آج سے تقریباً ترتالیس سال پہلے کی جب ناسا نے اپنے دو اخلائی جہازوں وویجر ون اور ٹو کو خلا میں بھیجا تھا جو کہ اس وقت ہمارے نظام شمسی سے بھی باہر نکل کر کائنات میں انجانی راہوں کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں ناسا کا کہنا ہے کہ ان کا یہ سفر لاکھوں سال تک جاری رہے گا جب تک یہ کسی اور سولر سسٹم میں کسی چاند سیارے یا ستارے سے ٹکرا نہیں جاتے لیکن اگلے کچھ سالوں میں ناسا کا ان سے رابطہ ختم ہو جائے گا انہیں اخلا میں روانہ کرنے سے پہلے ناسا کے سائنس دانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ خلائی جہاز کیونکہ لاکھوں سالوں تک ستاروں کے درمیان سفر کریں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہی ستاروں میں سے کسی ستارے پر کہیں کوئی خلائی مخلوق بستی ہو اور یہ خلائی جہاز ان تک پہن جائیں اسی وجہ سے کارل سیگن اور ناسا کے دوسرے سائنس دانوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان دونوں خلائی مشنز کے ذریعے خلائی مخلوق سے رابطے کی کوشش کیجئے انہوں نے سوچا کہ اگر کائنات میں کہیں کوئی خلائی مخلوق موجود ہے تو کیوں نہ انہیں سیارہ زمین کے بارے میں بتایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ وہ اس کائنات میں اکیلے نہیں ہیں ان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور بھی بستا ہے اس مقصد کے لیے سائنس دانوں نے ویجر ون اور ٹو پر ایک ڈسک جسے گولڈن ریکورڈ کہا جاتا ہے لگانے کا فیصلہ کیا اور اس میں خلائی مخلوق کے لیے زمین پر بولی جانے والی مختلف زبانوں میں پیغامت محفوظ کر کے خلا میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا یہی نہیں اس ڈسک میں زمین اور زمین پر رہنے والوں کی کئی تصویریں بھی بھیجنے کا فیصلہ ہوا لہٰذا گولڈن ڈسک یعنی گولڈن ریکورڈ کی تیاری کا کام شروع ہوا اور اسے خاص قسم کمیٹیریل سے اس طرح تیار کیا گیا کہ اس پر محفوظ پیغامات اور تصویریں لاکھوں کروڑوں سالوں تک محفوظ رہ سکیں گولڈن ریکورڈ میں خلائی مخلوق کے لیے زمین اور زمین والوں کی سوہ سے زیادہ تصویریں نوے منٹ کی موسیقی بارش کی آواز پرندوں کی آواز زمین پر آنے والے زلزلے اور طوفان کی آواز بلی اور گھوڑے کی آواز ٹرین بس اور ٹریکٹر کے چلنے کی آواز زمین پر چلنے والی ہوا اور سمندر کی لہروں کی آواز بھی شامل کی گئی ہے اس کے علاوہ دنیا کی پچھمن زبانوں میں آڈیو پیغامات بھی محفوظ کیے گئے ہیں اور اس وقت کمریکی صدر نے بھی خلائی مخلوق لیے اپنا پیغام گولڈن ریکورڈ میں شامل کروایا اور یوں ناسا کے دو خلائی جہاز خلائی مخلوق لیے پیغامات اور تصویریں لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے خلائی مخلوق لیے بھیجے کے پیغامات تو میں آپ کو ایک ویڈیو میں سنا چکا ہوں چلیے اب میں آپ کو زمین اور زمین والوں کی وہ تصویریں دکھاتا ہوں جنہیں ناسا نے خلائی مخلوق لیے خلا میں بھیجا ہے ناسا نے خلائی مخلوق لیے زمین سے عرب و عمیل دور جو تصویریں بھیجی ہیں ان میں سے ایک تصویر پاکستان کی بھی ہے یہ ہے وہ تصویر یہ پاکستان کی کسی سڑکی ہے یہ تصویر اسی سائز میں خلا میں بھیجی گئی ہے اور اس وقت یہ تصویر زمین سے بائی سرب کلومیٹر دور جا پہنچی ہے اور ہر گزرتے ایک سیکنڈ میں یہ تصویر زمین سے ستنہ کلومیٹر دور ہوتی جاری ہے اور کائنات میں اندیکھے راستوں کی طرف بڑھتی جاری ہے یہ جو جزیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسٹریلیا کے ایک جزیرہ ہے ناسا کو یہ جزیرہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسے اس امید سے گولڈن ایکورڈ کی تصویروں میں شامل کر کے خلا میں بھیجا ہے کہ اگر کائنات میں کہیں کوئی خلائی مخلوق رہتی ہے تو وہ بھی زمین کی یہ خوبصورتی دیکھ سکے اور اسے زمین کے بارے میں معلوم ہو سکے یہ ہے اس جزیرے کی یہ تصویر جو اس وقت کائنات میں آگے ہی آگے بھرتی چلی جاری ہی ہے اب جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ امریکی ریاست نیو میکسیکو کے گاؤں کلاوڈ کروفٹ کا منظر ہے امریکہ کے اس گاؤں کا یہ عزاز حاصل ہے کہ اس گاؤں کی بھی ایک تصویر ایسی ہے جو اس وقت کائنات میں زمین سے عربوں میل دور جا چکی ہے اور وہ تصویر یہ ہے یہ امارت نیوی ایک شہر میں واقع ہے اس امارت کی دو تصویر ایسی ہیں جنہیں گولڈن ایکورڈ کا حصہ بنا کر خلا میں بھیجا گیا ہے یہ ہیں وہ دو تصویریں ایک تصویر شام کے وقت کی ہے اور ایک تصویر صبح کے وقت کی ہے یہ ہے امریکہ میں بہنے والا دریائے سام یعنی سنیک ریور یہ دریائے دنیا کے ان دریاؤں میں شامل ہے جن کی تصویر زمین سے عربوں میل دور خلا میں جا پہنچی ہے یہ ہے وہ تصویر یہ جنوری 1942 کی ہے